اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ دہیم بڑے کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ایزی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کریں تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے سب سے پہلے میں نے مونگ کی ڈال لیا چھلکے والی ایک کپ اور ہاف کپ جو ہے میں نے ماش کی ڈال لیا ہے ان کو میں نے تقریباً چھے سے ساتھ گھنٹے کے لیے بھی گو دیا تھا یہ دیکھیں اب اس کے اندر بلینڈر کے اندر اس کو ڈال کے ہم اچھی طرح سے اس کا پیسٹ جو ہے وہ تیار کر لیں گے اور اس میں تقریباً ایک سے دو کھانے کے چمچ پانی ڈال لیا میں نے اور اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں اس کا بہت اچھا سا پیسٹ جو ہے تیار ہو چکا ہے اب اس کے بعد مونگ کی جو چھلکے والی ڈال ہے اس کو بھی اسی طرح ڈال کے اچھی طرح سے گرائنٹ کریں گے اس کے اندر میں تین سے چار عدد ہالی مرچیں اگر وہ شامل کر دوں گی یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں زیرہ کالی مرچ کوٹیوی لال مرچ اور نمک ہس بے ضرورت ڈال کے اس کو مکس کروں گی دونوں جو ڈال لیں اچھی طرح مکس ہو چکی ہیں نمک آپ چیک کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اب اس کو اچھی طرح سے ہم ویسکر کی مدد سے پھینٹ لیں گے اب اس کے لئے گرین چٹنی تیار کر لیتے ہیں اس میں میں نے پدینہ رادنیا اور ہری مرچیں وہ ڈال لیں ہیں ساتھ اس کے اندر نمک ڈال دیں تھوڑا سا زیرہ اور پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے یہ دیکھیں چٹنی ہماری بلینڈ ہو چکی ہے اب اس کے اندر آپ چاہیں تو لیمن بھی ڈال سکتے ہیں میں اس کے اندر ایک چمچ کھانے کا چمچ جو ہے سرکا جو ہے سفیت وہ ڈال دوں گی تاکہ چٹنی کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو املی کی چٹنی جو ہے یہ سیمپل ہے میں نے اس کی گھٹلیاں نکال لی ہوئی ہیں اور اس کا جو پیسٹ ہے وہ نکال لی ہے اب دہیں جو ہے تقریباً میں نے ون کے جی لی ہے اس کو میں ہلکا سا بلینڈ کروں گی تاکہ یہ تھوڑی سافٹ ہو جائے اس کی گھٹلیاں ہتم ہو جائے اور اس کے اندر دو کھانے کے چمچ جیننی میں نے ڈال لی ہے اب جو بلین ہیں ہمارے ہم ان کو فرائی کریں گے اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے آپ یا چمچ کی مدد سے ڈالتے جائیں یہ دیکھیں پانچ سے چھ منٹ میں یہ اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو نکال لیں گے اور پانی میں ڈپ کریں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے جب یہ سافٹ ہو جائیں تو ان کو اس طرح سے پریس کر کے پانی نکال دیں اور دہیں کے اندر ان کو ڈالتے جائیں دہیں کے اندر ان کو ڈپ کریں اب اس کو سرونگ ڈش میں سرب کرتے ہیں بہت ہی سافٹ اور جوسی دہیں بھر لیتے آ رہے ہیں اب اس کے اوپر آپ اپنی مرضی سے جو دو چٹنیاں میں نے تیار کی ہیں وہ ڈال دیں اور سپائسز میں آپ چار مسالہ چھڑک دیں یا کوٹیوئی لال مرچ اب اس کے اوپر گرین چٹنی ڈال لیں اب اس کے اوپر تھوڑا سا چار مسالہ چھڑک دیں اور انار کے دانیں جو ہیں وہ تھوڑے سوپر سپرنگل کر دیں بہت ہی مزیدار اور سافٹ دہیں بھر لے تیار ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اللہ حافظ